ازاد کشمیر، زلہ سدنوتی، ازاد پتن کے مقام پر یوم ایک جہتیے کشمیر کے سلسلے میں تخریم مرقد کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی مونسپل کمیٹی کوہٹا کے چہر میں انظہور اکبر تھے تقریب کی صدارت ڈپٹی کمیشنر چہدری امزد اقبال نے کی تقریب میں سیول سوسائیٹی، اساتزہ، طلبہ، سیاسی زومہ، صحفیوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں کوہٹا البدر سکول کے طلابہ نے کشمیر پر ٹیبلو پیش کیا تقریب سے مہمانے خصوصی چیئرمن مرسپل کمیٹی کوہٹا زہور اکبر ڈپٹی کمیشنر زلہ سدنوتی چہدری امزد اقبال، اسپی سدنوتی راجہ عبدالقدوس، صدر انجمن تاجران سردار شہزاد راہنما مسلم لیگنون سردار آفتاب، اڈروکیٹ سردار حبیب، راہنما بلزپارٹی سدنوتی غازی منظور اور دگر نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نمایہ کردار ادا کرے مقررین نے شرکائے محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی قراد دادو کے مطابق حل کرے اور کشمیریوں کا حق حق کے آزادی جو کسی بھی قوم کا بنیادی اور اولین حق ہوتا ہے اقوام متحدہ اس میں اہم رول ادا کرے اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے عالمی دنیا کی توجہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کی طرف کروانا چاہیے کہ کشمیری ستر سالوں سے ہندوستان کے ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں کشمیر میں آئے روز معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے اورتوکی اسمت دری کی جا رہی ہے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت بلٹ گن سے لوگوں کی بنائی چھین رہا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ اقوام عالم کی خموشی کشمیریوں کو اپنے دفاع کے لیے ہاتھیار اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے مقررین کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر کا فوراں حل چاہتے ہیں جو کہ پونے دو کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے ڈیپٹک مشنر چودری امجد اقبال کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر پاک فورج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں مہمان خصوصی ظہور اکبر نے اکبر کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی ظلم و بربریت سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے لیکن کشمیری ہمیشہ کی طرح پاک فورج کے ساتھ ہمت جذبے و ولولے کے ساتھ کھڑے ہیں کیمرامین فرانڈار کے ساتھ عبد الرحمن جیکن یو سدروتی آزاد کشمیر